تو سب سے پہلے آج ہم انٹرویو کریں گے ایک بھائی ہیں پاکستان سے جو آئے ہوئے ہیں اور انہیں ابھی کتنے دن ہوئے آپ کو تین دن ہوئے ہیں مجھے پروکسیمیٹلی نو دن ہوئے ہیں ان بھائی کو نو دن ہوئے ہیں اور آپ مجھے اپنا نام اور باقی بیگرونڈ دائیں کہ آپ نے وہاں پہ کس جگہ سے آپ بلونگ کرتے ہیں اور آپ کو کتنا عرصہ ہوا یہاں پہ آئے ہوئے آپ نے بتا دیا نو دن ہوئے اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی وہاں پہ کیا کولیفیکیشن تھی جی میں بسیکلی پاکستان سے لاہور کے ایک علاقے پتوگی سے بلونگ کرتا ہوں اور جو میرا ہے نا بیچلرز ان اگری کلچر سائنسیز میں 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 نے میجر کیا ہوا ہے اور میں یہاں پہ آئے ہوں سی او کھیل یونیورسٹی ہے کھیل کی تو اس میں آئے ہوں ماسٹرز ان ڈیری سائنس کے لیے مجھے ابھی نو دن ہوئے ہیں اور میں نے جو یہاں پہ کافی چیزیں ایکسپلور کیا ہے جو میں لوگوں کے ساتھ دسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو آنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ بیچلر کیا تھا کس میں آپ نے بیچلر کیا تھا؟ اگری کلچر سائنس میں تو آپ کی وہاں پہ جو ڈیگری تھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیچلرین اگری کلچر یہ کیا کہتے ہیں؟ مطلب ڈگری کا نام کیا ہے؟ مشکلی میری ڈگری کا نام ہے بیچلرز ان اگری کلچر سائنس اس میں آگے ڈیفرنٹ یونیورسٹی آف اگری کلچر فیصل آباد سے اور آپ نے آپ کا ایک توہ سب سے پہلے مجھے بتائیں گے اگر آپ جی پی اے بتانا چاہیں تو ٹھیک ہے تو کیونکہ جی پی اے کہتے ہیں کہ مر سے جی پی اے ایج یہ چیزیں نہیں پوچھی جاتے لیکن میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں مرنا تیرے کو ڈر نہیں لگتا تو خیر آپ مجھے بتائیں کہ جو ہے نا آپ کا جی پی اے کتنا تھا اور آپ نے وہاں جرمنی میں جو ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں وہ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مدب کوئی جس طرح کوئی کہتا ہے ڈیڈ ڈوٹ ڈی پر اپلائے کریں کس طرح کوئی ایسی ویب سائٹ ہے کہ وہاں اپلائے کریں اس کا مجھے بتائیں کہ آپ نے اپلائے کیسے کیا تھا پاکستان سے بیٹھ کے یہاں جرمنی کے لئے سو فرسٹ آف آل جو میرا CGPA ہے وہ ہے پاکستانی CGPA 3.5 6 میرا CGPA ہے اور وہ جرمن میں اپروکسیمیٹلی 1.5 بنتا ہے جو کہ بہت ہے میں کہا کروں پھر جاب چھوڑ دوں ایڈمیشن کے لئے آپ کو تقریباً ایڈمیشن کے لئے آپ کو تقریباً 3 سے اگر اوپر ہے تو آپ کو آسانی سے مل جاتا لیکن چھوڑا اس سے کم والوں کو بھی مل جاتا ہے چھوڑا اس سے کم اور اگر آپ یہ کہنا چاہئے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی اس طرح ہوگا کہ آپ کو ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ پہ جائیں گے تو آپ کو انٹرنیشنل پروگرامز کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو وہاں پہ جا کے آپ میری اگری کلچر اور نیوٹریشن اور فوڈ سائنسز جتنے بھی کورس ہیں آپ اس پہ جا کے سلیک کریں دو تین آپشن ہوتی ہیں انگلیش پروگرام ہوتا ہے اور انگلیش دونوں ہوتے ہیں اگر آپ انگلیش کے لئے ہوتے ہیں انگلیش پروگرام میں تو انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں وہ بھی انگلیش پروگرام میں آتے ہیں تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کو سیکس منٹ فائف سی جی پی اے چاہیے ہوگا اور آپ جب جائیں گے وہاں پہ سرچ کریں گے تو فیلٹر لگا کے آپ کی یونیورسٹی جائیں گے جیسے کہ اگری کلچر والوں کے لئے ہو تھوں جب جہاں تناول لیوٹر آپ گواہزان کرتے ہیں جھیج میں آر�ج تر عادت چیزوں بچیلентиج کہرکی کے impose انگلیش پروگرامی کرسکتے ہیں انگلیش پروگرام تیز Grade حوال انگلیش پروگرام لیکن تر رفض طرح اگر آپ کو کوئی ڈیڈ لائن لکھی ہے تو اس سے دو منت پہلے آپ کو اس میں کرنا پڑے گا اپلائی تو اس کا ڈیفرنٹ ٹرائٹیری ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ اپلائی کرتے ہیں لیکن کئی انیورسٹی میں ہوتا ہے کہ جتنے جلدی اپلائی کریں گے اتنی جلدی آپ کو اپلائی کریں گے اس طرح وہ آپ کو ارمیشن سینڈ کر دیں گے اور میرے خیال میں چھو آپ کی قویسن کیے تو تو باقی آپ نے بتایا کہ آپ نے کون کون سی جائے یہاں پہ کافی سیٹیز ہیں جسرہ آپ کیل میں ہیں تو اس طرح ہمبرگ بھی ہے اور باقی جو سیٹیز ہیں تو یہاں پہ جو سیٹی کا آپشن ہے لیٹس پوز کہ آپ کوئی فیملی ممبر ہے جو کسی سیٹی میں رہتے ہیں تو آپ اس سیٹی میں کیسے پیلائی کرتے ہیں کیا وہاں سیٹی کا فیلٹر بھی ہوتا ہے نہیں 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 معافت کرنا نہیں وہاں پہ ہر ایٹی کا شہر نہیں ہوتا لیکن لوگ ے سیٹی کھی شخص جسر کے ایٹی چلہ ایک ایٹی پہلائی کرتے ہیں کیونکہ میری ایگری کلچر کی ہے تو میری پہلائی کرتے ہیں وہاں سیٹی میں ہوتا ہے پروجرام دا کیونکہ یہاں پہاں الگرمی کلچھ کا ایٹی ہے تو ایٹی ہے یہاں پہلائی کلچر کی آئیتا ہے وہ بڑی سیٹیز میں مل جاتا ہے لیکن میرے بھی کچھ ہوں جو بڑی سیٹیز میں مل جاتا ہے لیکن فیلٹر نہیں ہوتا سیٹیز کا کوئی تو آپ کو جیسے اپشن کوئی ملتا ہے تو اس میں آپ کو اپلائی گا اور اچھا آپ نے مجھے بتا دیا کہ جی پی آپ کا 3.5 تھا اور آئیلز آپ نے 6.5 بتایا تو 6.5 آئیلز آپ کو لوگوں کرنا پڑے گا اور اب ایک اور بات کی جاتی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے کہ آپ کا جو بلاک اکاونٹ ہے لوگ کہتے ہیں جی فری ایونسٹیوں نے جائے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں بھائی ہمیں فری میں سب سے اچھا لگے جھوڑ جھوڑ سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے ٹھیک ہے کہ ہمیں سب کو جو فری ملے گا نا ہم وہی فری کو جو کرتے ہیں تو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کا کتنا خرچہ ہوا ہے اور کوئی بلوک اکاونٹ کہتے ہیں کہ کتنی آپ کو بلوک اکاونٹ چاہیے جرمنی آنے تک اس کے بارے میں بتائیں کہ خرچہ کتنا ہوتا ہے سو فرسٹ آف آل جو ہوتا ہے مین جو ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے بلوک اکاونٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ کو دس ہزار پانچ سو بتیس یورو ہوتے ہیں وہ آپ کو بلوک اکاونٹ کھوانا پڑتا ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ موسٹلی آج کل جو پاکستانی ہیں وہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد خرچہ ہوتا ہے آپ کا یہاں پہ ڈگری اٹسٹیشن کا بھی خرچہ ہوتا ہے وہاں پہ پاکستان میں جو اچیسی سے کروانی پڑتی ہے اور ہاں ڈگری اٹسٹیشن مست ہے کیونکہ ہم بیسکلی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ڈگری اٹسٹ ہونی چاہیے اچیسی سے اور جو لوگ کرتے ہیں کہ صرف ڈگری کرتے ہیں ڈگری کے ساتھ ڈی ایم سی بھی ہوتی ہے اور پروینل سیٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ میں نے یہ پرویم فیز کی ہے کہ میرے ڈگری اٹسٹ تھی لیکن میرے وہ ڈی ایم سی بغیرہ نہیں اٹسٹی دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے لیکن وہ میں نے دوبارہ پھر کروائی تو آپ جب بھی کروائیں یہ چیزیں ساری اکٹی اٹسٹ کروائیں وہ اپروکسیمیٹلی کوئی دس کو ہزار پہ ہوتا ہے اگر ارجنٹ کروائیں اگر اگر پانچ ہزار میں ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو شاپنگ کا خرچہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ جو فرسٹ آپ جب آنا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بلوک جلدی نہیں کھلتا کبھی کبھار مہینہ لگ جاتا ہے دو مہینے اس کے لئے بھی آپ کو پانچ سا ہزار یا سوری پانچ ہزار نہیں پانچ سو یا ہزار یورو چاہیے اس کے علاوہ ٹکٹ کے ایکسپنسز ہیں میں نے جو کروائی تھی تو اب تو بہت پیک پہ تھا تو وہ بھی مجھے پانچ سو یورو کی پڑی تھی تو اس طرح ایکسپنسز میرے خیال میں کوئی پچیس چھبیس کے اراؤنڈ بند ہو جاتا ہے ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا تو یہ ایکسپنسز ہیں باقی آپ اگر جتنا مزی چاہیے چاہیے ان کے مطابق پچیس چھبیس اب میں یورو میں بتاؤں تو ٹھیک رہے گا کہ لاکھ جو بہت بڑا لگتا ہے میرے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں تو دس ہزار پانچ سو یورو کا بلاک اکاونٹ ہوتا ہے اور آپ پھر آج کل دو سو کا یورو چل رہے ہیں تو اس حساب سے کلکلیٹ کر لیں کیونکہ بائی جی تبدیلی آگیا ہے اور آپ نے گبرانہ نہیں ہے تو نے امرانہ نو اٹھ پایا تھی اسیدہ قدیبہ نو لانے تو بھی نہیں پائی یہ بڑیا تھا گروہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم اگ نیکس پہ چلتے ہیں آپ نے اپلائی کر لیا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اپلائی کیا آپ نے بلوک اکاونٹ بھی کھلوایا سب سے پہلے آپ کو یورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بلوک اکاونٹ کھلائیں بسیلی یورسٹی کے لئے آپ کو جو چیزیں رگوائرمنٹس ہیں وہ ان کی ہوتی ہیں ایس او پی ہوتی ہے جو جرمینی میں بہت میٹر کرتی ہے سورس آف پرپرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ جرمین میں کیوں آنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے جو ڈیگریز ہوتی ہیں آپ اس طرح اپلائی کرنے میں وہ یورسٹی کا اور ویزا پروسیل وہ سو دونوں ڈیفرنٹ ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایڈمیشن ہو گیا ایڈمیشن ہونے کے بعد آپ کے پاس آگیا آپ نے اپلائی کرنی ہے جو پہلے سین تھا وہ دو دو سال اپلائی کرنی تھی اسلام علاقی کی آج کل جو سین ہے وہ بہت اچھا ہو گیا آپ کو تقیبن دو تین منت میں آجاتی ہے یہ بڑی اچھی بات کئی ہے اور انڈیپینٹ کرتا ہے ونٹر سمیسٹر کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا سمر سمیسٹر کے لئے اس کے بعد آپ کو آپ کا ارمیشن لیٹر آگیا ہے اس کے بعد آپ نے ویزا پروسیس کرنا اس کے لئے آپ کو جائیں گے اسلام علاقی کی تو وہاں پہ آپ نے بلوک اکاؤنٹ آپ نے سٹیٹمنٹ آپ کو سٹیٹمنٹ اپروکسیمیٹلی دس لاکھ سے زیادہ ہونی چاہیے ایک میلین سے زیادہ ہوگی تو پھر آپ کو ایج ہوتا ہے لیکن کئی سٹوڈنٹس کی کم سے بھی کام سل جاتا ہے تو یونیورسٹی کا ارمیشن لیٹر آگیا اس کے بعد ویزا پروسیس ہوتا ہے اور میرے خیال میں میں نے جب اپوائنٹمنٹ میری ہے اس سے میں انٹرویو دینے کے بعد ٹونٹی سیون ڈیز کے بعد میرا ویزا آگیا تھا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل جو ویزا کا ٹائم ہوتا ہے پہلے سال دو سال آپ کو ویزا جو کی جو اپوائنمنٹ ہے وہ لینے میں لگ جانا تھا آپ آج کل جو ہے تین چار مہینے لگ جاتے ہیں اور اس میں آپ کا جو ہے وہ آپ کو وہ کانا ڈیویشن لینے کے بعد آپ وہاں پہ ایزیلی ایک تو آپ جو ویزا کلیکٹ کر لیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ چھبیس دن بعد جو ہے آپ مطلب وہ چھبیس دن لگے آپ کو ٹوٹر پروسیس ہوئا ہے تین مہینے کی اپوائنمنٹ کے بعد مدد تین مہینے آپ کا اپوائنمنٹ کا ٹائم تھا اور اس کے چھبیس دن بعد آپ کا ویزا آگیا مدد آپ کا ٹوٹل ایڈمیشن ہونے کے چار مہینے بعد آپ یہاں جرمانی پہنچ گے ٹھیک ہے تو آئیس پی آپ نے بتایا اچھا آپ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو وہاں پہ جو کرونا کی وجہ سے کیا رقائمیٹ کیا رقائمیٹ تھی اور کیا یہاں پہ اس طرحی رقائمیٹ تھی کیا رقائمیٹ جب میں جرمانی تریول کرنا جانا رہا تھا میں نے پی سی اس سے پوچھا اس کے لیے پی سی اٹسٹ ہوتا ہے جو پاکستان سے دو تین چکتائی لہب ہے ان سے ہوتا ہے میں ترسکی شاہ لہائن سے تریول کرنا چھوٹر ہوتا ہے تو آپ نے چوبیس دن پہلے چوبیس دن پہلے چوبیس دن پہلے پرانے کے بعد ساڑھے چھے ازار کا ہوتا ہے پھر مجھے پھر مجھے آئے پھرستوں کو شروع کر سوکتے ہیں بہت اللہ حاصل ہمیں آپ کی طرح کے لیے دیکھیں ویسے دیکھیں کرتے ہیں ساکتے ہیں کے ساتھ ساکتے ہیں اس کا اطفال اللہ کی معلوم اور ان لوگ سیکموں سے بھی ہے سب سے بھی مجھے پھراین میں نے ایڈمیشن ہاری لسٹ بلڈ کے لیسٹ پہ آتے ہیں کہ اب یہاں پہ یہ جرمنی پہنچ کے تو جرمنی آنے کے بات یہاں پہ آتے ساتھ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں جی جرمنی پہنچیں گے جہا سے نیچے اتریں گے تو گورے گورے گوم رہے ہوں گے پیسہ ہی پیسہ ہو گیا تو ایسا ایسا ان کے ساتھ ہوا کی نہیں ہوا دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پہ جب آئیں کہ آپ کے جو دوست بھی آپ کرتے ہیں باجی یوروپ میں موجھے کر رہے ہو جو کھلا پیسہ چھاپ رہے ہو ابھی ملہب ایک بندوں کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں آپ کے پاکستانی بھائی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بڑی بڑی موجھے کر رہے ہیں وہاں پہ تو آپ موجھوں کے علاوہ آپ یہ بتاؤ کہ یہاں پہ آپ کو پرابلم کیا پیس ہوئے مطلب آپ ایک بندہ جرمانی آتا ہے سب سے پہلے اس کو کہ یہاں پہ کیا پرابلم فیس ہوتے ہیں اور جو آنے والے جو اسکوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا آپ ایک سیجیشن دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پرابلم بتاؤ پھر سیجیشن دینا چاہتے ہیں سب سے بڑی جرمانی میں سب سے بڑی سو یہ ہے جو یہ بہت ہی یہاں پہ یہاں پہ کمیڈیشن کا جو پروسس ہے بہت ہی مطلب کے فضول قسم کا ہے آپ کو میرہم پورے پاکستانی بھائیوں کو اور انڈیا کو یہ سجیس کروں گا کہ آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ سٹوڈنٹرن ورک ہوتا ہے اس کی ویب سائٹ پر جائیں جسی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر جا کے اپنی اپلیکیشن ڈالیں اور وہ میرے خیال میں کوئی وہ کرنا پڑتا ہے آپ کو اپلائی کرنے کے بعد میرے خیال میں کوئی پانچ چھ منت لگتے ہیں لیکن وہ آپ کی لکھ ہے کیونکہ میں جب آیا تھا مجھے پتہ نہیں تھا اور میں نے ابھی تک مجھے روم نہیں ملا اکومیڈیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو روم نہیں ملا تو پھر آپ یہاں پہ کیسے منیج کر رہے ہیں مدب آپ کو کس طرح منیج کر رہے ہیں مدب یہ مجھے بڑا قوشن آرائز ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ آئے تو آپ کے باس روم نہیں تھا تو ہاں یو ار سروائیم گیا خدا اللہ آتا ہے ساری جان چھاڑ دیو سو یہاں پہ بسکلی پاکستانی ہے اسوسیشن پی اے سے ہوتی ہے وہ محکیل میں ہے تھی انہوں نے کچھ فرسٹ ویک کے لیے میرے لیے اکومنڈیشن ارینج کی اس کے بعد ہم نے مطلب پرائیویٹ اپارٹمنٹس دونڈے ہیں تو پرائیویٹ رومز بھی جلدی نہیں ملتے لیکن اگر ملے تو وہ بہت اکسپنسیو ہے لیکن یہاں پہ دو سو یورو میں نارمل سٹوڈنٹ ڈومز مل جاتے ہیں لیکن ساڑھے تین سو چار سو یورو میں ابھی پرائیویٹ رومز مل رہے ہیں جو کہ بہت اکسپنسیو ہیں اور جو بات آپ نے کہی کہ جرمنی میں لوگ کہتے ہیں یورپ میں پیسہ چھاپ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن جو چیز میں یہاں پہ یوٹلائز کی ہے ہر چیز یہاں پہ ٹائم بھی لگتا ہے اور ہر چیز ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہے تو خیر بڑے خواب لے آنے بھی چاہیے لیکن کچھ چیزوں کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے آپ کو ڈیلے بھی کرنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ کام ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈیفیکلٹیز بھی ہیں ہارڈ ورک بھی ہے اور سب سے پہلے آج کل جو محفیز کر رہا ہوں وہ ہے لونلی نیس اور لائک اے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا وہاں تیج ہو رہا ہے وہاں تیج ہو رہا ساں اس طرح کا تو یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں لیکن آپ کو وہاں پہ پورا ڈیٹرمنٹ ہونا ہو کے آنا چاہیے اور اپنے آپ کو پریپیرڈ ہو کے آنا چاہیے اور سب سے بڑی بات ویکسین جو ہے آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جیبنی میں کون سی ویلڈ ہے میں نے تو مڈرنا کی لگوائی تھی فائزر بھی ویلڈ ہے اس طرح کی یہ چیزیں اب پری پلانڈ کر کے آئیں تو یہ چیزیں تھی ہاں گوروں والی بات ہے وہ تو گورے تو ہیں لیکن جلدی کر کے وہ یہ کوپریٹیو بھی ہیں لیکن یہ ہے مطلب کے سیل فیش بھی ہیں سب سے یہ چیزیں بھی ہیں آہاں بہن چنگا نام ہے سب سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے دل کی بات ساری باتیں آپ کو بتا دیئے تو باقی یہ جو اگر اگری کلچر میں آنا چاہیں تو انشاءاللہ ان بھائی کا کونٹیکٹ ہوگا میرے پاس تو میں اگر کسی کی ہیلپ کر سکوں تو میں ضرور ہیلپ کروں گا تو یہ جتنی سجیشن ہے آپ نوٹ کر لیں تو اسی طرح کا ہم ایک نیا ویلوگ لے کے آئیں گے جس میں دوسرے ابھی میں نے اگری کلچر کو کور کی ہے تو اب کوئی انجینئر دیکھتے ہیں کوئی انجینئر ڈھونتے ہیں پھر ان کا بھی انٹرویو کرتے ہیں تو نیکسٹ ویلوگ جو ہوگا ہمارے انجینئر بھائی کی سٹوری پہ ہوگا جو کہ آپ کو اپنا پروسیس بتائیں گے کہ کس طرح وہ یہاں پہ آئے اور ان کا کیا پروسیس ہے سی یو نیکسٹ ویلوگ